یہ ریڈیو ہمالیا ہے آج جولائی دوہزار اکیس کی گیارہ تاریخ اور ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چار بجہ چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر رمجد یوب مرزا سے خبریں سنییں پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے شہر گلگت میں محصور بہارتی شہری پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں جس کے بعد عوام نے شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ پورے خطے کو پانی فرام کرنے والے علاقے کے عوام خود پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں جس کی وجہ انتظامیہ اور حکومت کی جانب سے وارٹر سپلائی کے نظام میں مجرمانہ بے توجہی ہے افغانستان کے شہر کندہار میں قائم بہارتی کونسل خانہ کے سٹاف کو بھارت واپس بلا لیا گیا ہے یہ فیصلہ کندہار میں تالبان کی پیش قدمی کے پیش نظر کیا گیا ہے آسٹریلیا کے وزیر دفاع پیٹر ڈٹن نے کہا ہے کہ ضرورت پڑی تو دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آسٹریلیا کی فوجیں واپس افغانستان لوٹ سکتی ہیں یاد رہے کہ گزشتہ ہفتوں میں آسٹریلیا نے اپنی تمام فوجیں افغانستان سے نکال لی تھی افغانستان میں تائینات پاکستان کے امبیسڈر نے تالبان کا مقابلہ کرنے کے لیے عوام کے ہتھیار اٹھانے پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے افغانستان کی سیکیورٹی کو اور زیادہ خطرات کا سامنا ہوگا ان کے اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ پاکستان تالبان کی پیش قدمی کے راستے میں کسی رکاوٹ کو افغانستان میں پاکستان کے اثر و سوخ میں کمی تصور کرتا ہے افغانستان کے صدر اشرف غنی نے آج خوست انٹرنیشنل ائرپورٹ کا استطاع کیا اس ائرپورٹ کی تعمیر پر گیارہ ملین ڈالر خرچ آئے ہیں اس موقع پر صدر اشرف غنی نے دبئی سے آنے والے مسافروں کا استقبال بھی کیا یاد رہے کہ خوست پاکستان کی سرحد پر واقع ہے بلوچ آزادی پسند رہنما ہربیار مری نے کہا ہے کہ وہ آزادی سے کم کسی پیکج پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں نجم سیٹھی کو ایک انٹریو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بلوچستان پر قبضہ کیا ہے اور جب تک پاکستانی فوجیں بلوچستان سے نہیں جاتی اور بلوچستان آزادی حاصل نہیں کرتا آزادی کی تحریک جاری رہے گی بہارتی یونین ٹیریٹری جمہو کشمیر میں گیارہ سرکاری ملازمین کو ملک دشمن اور دہشتگردی سے منسلک ہونے کے الزام میں برطرف کر دیا گیا ہے برطرف کیے جانے والے گیارہ سرکاری ملازمین میں بدرام زمانہ دہشتگرد سید صلاح الدین کے دو بیٹے بھی شامل ہیں جن پر دہشتگردوں کی مالی امداد میں سہلتکاری کا الزام ہے دی بلوچستان پوسٹ نے خبر دی ہے کہ پاکستانی مردود فوج نے ایک اور نوجوان طالب علم کو حراست میں لے کر لا پتا کر دیا ہے نوجوان طالب علم کا نام اکبر ولد برکت بتایا گیا ہے جو نیول کالیج کراچی کا سٹوڈن تھا اسے تلار چیک پوسٹ پر اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ تربت سے کراچی جا رہا تھا دی بلوچستان پوسٹ کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں یہ پانچوں بلوچ ہے جسے فوج نے گرفتار کر کے لا پتا کر دیا ہے آپ ریڈیو حمالیہ سن رہے تھے ریڈیو حمالیہ کی خبریں برائے راست اپنے ویٹس اپ پر حاصل کرنے کے لیے ہمیں زیرو زیرو فور فور سیون فور سیون سکس نائن تھری ون ٹو زیرو تھری پر اپنا نام اور جگہ کا نام ویٹس اپ میسج کیجئے آج کا نیوز بلٹن اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا اور ویٹس اپ گروپس میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگلے نیوز بلٹن تک کے لیے ڈاکٹرم جدیو مرزا کو اجازت دیجئے